السلام علیکم ویلکم تو مائے چینل میندہ کچن تو آج آپ کے ساتھ ایک بڑے مزے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں میں حاصل طور پر ان لوگوں کے لئے جو دیسی فوڈ لورز ہیں اور پاکستان میں یہ بہت زیادہ ریسیپی چلتی ہے اور کھائی بھی بہت شوق سے جاتی ہے وائٹ مکھنی کڑائی گھر پہ کیسے ریسٹورانٹ سٹائل کی تیار ہوتی ہے آج آپ کو میں بتاؤں گی ٹپس این ٹرکس کے ساتھ کیسے آپ گھر پہ بھی بلکل ریسٹورانٹ جیسا ٹیسٹ لاسکتے ہیں سب سے پہلے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے کیا لیا ہے چار ادھر ٹرماٹر لیا ہے یہاں پہ بھی ٹرماٹر میں لیا ہے ایک کلو چکن میں لیا ہے اس کو اچھی طرح سے دو لیا تھا دو ہری مرچے لیا ہے لمبی لمبی ان کو کٹ لیا میں نے اس کے بعد میں نے ایک چمچ لستاندر کا پیسٹ لیا ہے یہاں پہ اس کے بعد میں نے یہاں پہ لیا ہے چار چمچ مکھن لیا ہے گھر کا مکھن ایک چمچ میں نے دھنیا لیا ہے آدھا چمچ میں نے لیا ہے یہاں پہ دادر مرچے اس کے بعد میں نے یہاں پہ لیا ہے زیرا پاؤڈر آدھا چمچ اور ساتھ میں ایدھر آپ زیرہ ثابت بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں میں نے یہاں پہ لیا ہے آدھا چمچ کالی مرچ تو سب سے پہلے میں نے کڑائی میں چکن ایڈ کر دی ابھی میں نے فلیم آن نہیں کیا اور میں نے اس کو جو ٹماٹر اینڈ کو دو حصوں میں کاٹ کے اس کو ایسے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کے بعد میں نے آدھے کپ سے تھوڑا کم پانی ڈالا ہے اس کے اندر اس کے بعد میں نے جتنے بھی سپائسز تھے وہ سارے اس کے اندر آئیڈ کر دی ہیں اس کے بعد لسہ ندر کا پیسٹ بھی اس کے اندر آئیڈ کر دی اور اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا اس کے بعد میں نے اب فلیم کو میڈیم رکھنا ہے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں یہ کچھ اس کنڈیشن میں آ چکا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ ٹماٹروں کی میں نے اوپر سے سکن اتار لینی ہے ٹھیک ہے ساری سکن رموو کر لیا اب اس کو میں نے پانچ منٹ تک بھوننا ہے اتنے مسالے ڈالنے کے بعد اس کی سمیل تو آل منس ختم ہو گی تھی لیکن تھوڑی سی رہ گی تھی تو وہ پانچ منٹ بھوننے سے ختم ہو جائے گی اس کو اچھی طرح سے پانچ منٹ بھوننا ہے ابھی آنچ میں نے لو ٹو میڈیم رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں اس کے اندر آدھا کپ دہیں آئیڈ کر رہی ہوں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے دہیں آئیڈ کرتے ہوئے میں نے چولا ذرا ہلکا کر دیا تھا اس کے بعد میں نے دو جو ہری مرچیں تھی اس کو لمب لنبا کاٹا ہوا تھا وہ آئیڈ کر لی ہیں ہری مرچیں آپ بے شک بعد میں بھی آئیڈ پہ آئیڈ کر لینا تین چمچ میں نے اس میں گھی بھی آئیڈ کیا ہے گھی یا آئیل آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جتنا آپ کو پسند ہے اتنا ڈالیں میں نے ذرا کم ڈالا تھا اس کے بعد یہاں پہ میں نے ٹیٹر پیک کریم یوز کی ہے ٹیٹر پیک تو آپ ملائی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے جگہ پہ اور جب میں نے یہ ڈالی ہے تو میں نے آنچ بلکل ہلکی رکھنی ہے یہ ایک ٹپ ہے کہ جب بھی آپ کوئی وائیڈ چیز آئیڈ کریں تو آپ نے آنچ بلکل ہلکی رکھ دنی ہے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں نے مکھن ایڈ کی ہے گھر کا بنا ہوا آپ اس کے جگہ بٹر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ مزتہ بات ہے جب آپ مکھن اس کے جگہ ایڈ کرتے ہیں کیونکہ اس کا اپنا یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اب اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے میں نے ڈھک دیا تھا ہماری مکھنی کڑھائی بلکل تیار ہے آپ اس کو گارنشنگ کریں ادرک کے ساتھ ہری مرچوں کے ساتھ میں نے ادرک اور ہری مرچ کے ساتھ گارنشنگ کی ہے امید کرتی ہوں ریسی بھی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد دکھے گا اللہ حافظ